اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو دو سورتوں کا جوڑا آ رہا ہے سورة العالی اور سورة الغاشیہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ میں سے بہت سے عزت کے علمے ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان سورتوں کی اتقرات فرماتے تھے پہلی رکعت میں سورة العالی دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ اور اس کی وجہ بھی صاف سمن میں آ جاتی ہے ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو فذکر نمانت مذکر فذکر نفعات الزکرہ تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کہ متخب کی سب بخصم ربکالعالی باقی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے نام قلب یہاں کیوں کہا گیا اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ جہاں تک اس کی ذات ہے اس کا کوئی تصور حوالی ہے ممکن نہیں ہمارے تخیل سے تصور سے وراؤ وراؤ سمہ وراؤ وراؤ ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے لہذا تسمیح بھی ہوگی اللہ کی تحمیر بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسما کے حوالے سے یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالی نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے ایک شیئے کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے پھر اس کے فنشنگ کے چیز ہوتے ہیں پھر تصویر ہے اس کی یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسما کے گلدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں اس میں آخر میں یہی تین ہیں یہاں چار الفاظ ہیں خلقہ فسوہ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے متیار کر دیا جائے جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بیلڈنگ ہے اس کا سٹرکسل کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد تصویر ہے اس کی چھاند پھٹک کر کے اور اس کے سمارنا ہے اس کے اندر ڈیکوریشن ہے اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہے یہ تصویہ ہے تو تخلیق دھانچہ کھڑا ہو جانا اور تصویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فینشنگ تچس دینا والذی قدرہ فہدہ اب ہر شئے کی جو کہ ان دو مراحل سے گذر چکی ہے تخلیق اور تصویہ کی دو مراحل سے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے اس کی کیا کیا بیمیلٹیز ہیں اس کی کیا پوٹنشیلٹیز ہیں یا یوں کہیے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اب ایک انسان ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا پرندہ ہے چھوٹی سی چڑیا ہے اڑتی بڑتی ہے تو ہر ایک نو کی لیمٹس ہیں ہر ایک نو کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر اس کا ایک اندازہ جو مقرر کر دیا ہے پھر انوار کی تقدیر مقرر تو انسانوں کی بھی تقدیر ہے وہ جو میں بتا چکا ہوں شاکلہ جو بنتا ہے وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گون ہیں اس کے لیے کسی کو ذہنت والے ملے ہیں کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں کسی میں کوئی اور وصف ہے تو یہ بھی اس کے لیے گون ہے اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محنت کرے گا اس کے اندر اندر کرے گا اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا جیسے امریزی کی کہاوت کہہ دیجئے یا جو بھی اسے کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ you can't outgrow your skin یہ خال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے آپ کتنے ہی بوٹے ہو جائیں میں اور کتنا ہی پھیل جاؤں لیکن خال سے باہر تو نہیں نکلوں گا خال بہر پھیلتے چلی جائے گی تو خال کے اندر رہنا ہے اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا نیتی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے اب اس کی quantity جو ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے اللہ تعالی یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی capability تھی اس کے حساب دنسل کیا کیا ایک شخص سو درجہ تک جا سکتا تھا وہ گیا ہے پچاس درجہ تک ایک شخص جا ہی سکتا تھا پچاس تک اور وہ پچاس تک چلا گیا تو وہ پچاس تک جو ہے وہ ہنڈر پرسن کامیاب ہو گیا اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا يُقلِّفُ اللَّهُ نَصَنِ لَا بُسْعَحَ کسی بھی جان کو اللہ تعالی مکلف نہیں ٹھہرائے گا ریسپومسیبل نہیں ٹھہرائے گا بگر اس کی وسط کے مطالب یہ individual سا جو ہے وسط ہر شخص کی اس کا شاکلہ یہ گویا کہ اس کی ذاتی تنمیر ہے چلو ادھر پہلی جبلی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جبلی ہدایت جو ہے وہ حق بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے یہ کھانے کی نہیں ہے بہترین گوشت اس کے سامنے ڈال دیجئے ہو تو نہیں کھائے گی تو جبلی ہدایت ہے اس کے اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیہ ترکاریہ لانکر ڈال دیجئے ہو دیشے گا ٹھوکے گا بھی نہیں ان کو اسے گوشت چاہیے یہ ہے جبلی ہدایت پھر جبلی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور مراہل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر وہ اپنی کتابیں نابی فرماتا ہے اپنے نبی بھیجتا ہے یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے ورنہ ہدایت تو منیادی طور پر ہر جبلت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے تو یہ ہر کریئیشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے وہی ہے جو نکالتا ہے چارہ زمین سے جو پھر شروع میں تو گھاس ہوگی ہے تو بڑی خوبصورت ہریابل جو ہے اس کے بعد وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے سلوک لے اوکا فلا تنسا اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِئِ اِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرَانَ ہمارے ذمہ ہیں آپ یہ مشقت زیادہ اپنے اوپر نہ لیں یہ ہم کام کر دیں گے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے پڑھوا دیں گے ترقیب بھی بتا دیں گے سوار اس کے جو اللہ چاہے تو اگر اللہ چاہے فرض کیجئے اس کے یہ بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ بھلانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کے قدرت سے تو آپ بات نہیں نہیں کر سکتے آخر اللہ تعالیٰ خبیر ہے اللہ شاکر لیکن یہ کہ یہ صرف کچھ انکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوچھوں گا اسے تو یہ اس طرح کی چیز ہے اللہ تعالیٰ وہ تو جانتا ہے خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے خواہ اسے چھپایا جائے اب یہ لفظ درہ یہاں نوٹ کر دیجئے یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے اور سہج سہج تیسیر یسر سے بعد تفہیر آسان کرنا اور سہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے کس چیز کے لیے یسرا وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے لیکن سہج سہج ہوگا اس کے لیے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں ہمارے عید میں ہے ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں دین کا غلبہ ہو جائے کوئی رہے نہ دشمن آنے واحد میں تمام انسان جو ہے اور تمام جننات کو ابو بکر جیسا بنا دیں بنا سکتے لیکن یہ کہ ہماری حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا تیسیر آہستہ آہستہ اور یہ فلطفہ آگے چلی کر بہت کھلے گا وَلُّ يَسَّرُكَلِمْ يُسْرَا فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ سِكْرَا آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تب ہی تذکیر کی جائے اس لئے کہ آگے آ رہا ہے یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا آپ تذکیر فرما رہے ہیں نئی محی آگئی ہے اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے جن کو پروائی نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے اہلِ ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا ان کی ادر اور ایمان بڑھے گا سیزکر من یخشا ویتجنب حل اشقا البتہ جو شقی ہے مدبخت ہے وہ اس سے اس سے اپنا پہلو قطرہ جائے گا وہ پہلو موڑ لے گا جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھوکا جائے گا داخل ہوگا بڑی آگ میں سم لا یموت فیہا ولا یحیہ پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا نہ زندوں میں نہ مردوں میں لا تلقی ولا تذر سورہ مددسل میں جو آئے تاہی تھی سم لا یموت فیہا ولا یحیہ پھر نہ اس میں اس کے موت آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قد افلح من تذکہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ یہ مضمون بھی آگے ہے اب پھیلے گا بڑھے گا ترقی کرے گا قد افلح من تذکہ بیسے کامیاب ہوا وہ جس نے تذکیہ حاصل کر لیا آپ نے آپ کو پاک کر لیا یعنی انسانی روح جو ہے وہ اس جسم میں جو قید کی گئی ہے بنایا گیا بہت بلند لقد خلقنا انسانا فی احسن تقویم پھر ڈالا ہے اس میں اس حیوانی جسد کے اندر سم ردناہو اسفلہ سافلی اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی یہاں سے اوپر اتنا ہوگا آپ کو مہت کرنی ہوگی ہر انسان کو تذکیہ کرنا ہوگا فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا اپنے نفس کا زبط نفس کا سامان کرنا ہوگا کچھ اپنی روح کے تقویت کا سامان کرنا ہوگا جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روضہ رکھو اور جو حیوانی موجود ہے اسے ذرا کمزور کرو تھوڑا سا مضمئی کرو تاکہ اس کا دباؤ جو ہے اس روح رمضانی کے اوپر اس بدل میں تجھ کمی آئے رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی زندہ ہوگی اپنے رب کی طرح متوجہ ہوگی یہ ہے عمل تذکہ قد افلا من تذکہ وذکر اسم ربیہی فصلہ اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعہ کے اندر پہلے جو ہے تذکیر کے لئے ختمہ ہوتا ہے ختمہ جو ہے تذکیر کے لئے ہے چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں حضور کا معمول کیا تھا جمعہ کے لئے وہ جب ہم سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے یہ باتیں اس نے بیان کرنے کی تھی لیکن یہ کہ وہ ہر روز کا جو ایک نساب ہم بنا لیتے ہیں وہ بڑی بڑی اہم چیزیں بھی بعض اوقات رہ جاتی ہیں حضور کا معمول کیا تھا حضور کے دو ختمے ہوتے تھے اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھے تھوڑی دیر کے لئے حالانکہ ختمے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر کوئی تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے میرے نظر یہ کہ جو دو رکتیں ہیں زہر کی اس کے قائم مقام ہے یہ دو ختمے زہر کی چار رکتیں ہیں فرض اور جمعہ کے لئے دو تو دو رکتوں کے قائم مقام یہ دو ختمے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لئے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو دو ختمے بناتے تھے لیکن ختمے میں کرتے کیا تھے یقرہ آیات من القرآن قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے وَيُزَكِّرُوا نَاس لوگوں کو یاد دہا نہیں کراتے تھے اور اس میں قابلہ کیا تھا ازدر خیزت بردل ویزن زبان کا ہجاب تھا ہی نہیں حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ہوں کی زبان عربی تو لمبے چوری بات کی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں اس کا مفہو بتانا پڑتا ہے تب ترجمہ کرنا پڑے گا کوئی نہوی اشکال ہو بتانا ہوگا انہوں نے کوئی ضرورت نہیں تھی مختصر قرآن خطبہ ہوتا تھا اور اس میں تذکیر یاد دہانی اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں اگر اس میں اختلاف ہے کہ اس سے براد کیا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں گویا کہ وہ پہلی ساتھ میں مسجد میں آگئے جبعہ کے روز ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے جو دوسری ساتھ میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا گائے کی قربانی کا تیسری ساتھ میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو اللہ خراب قربان کیا چوتی ساتھ میں آئیں گے ان کے لئے ایسا ہے کہ جو برگی ہے وہ اللہ خراب صدقہ کر دی اور جو پانچ بھی میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک اندہ اللہ خراب خیالات کر دیا اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیتھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے ریجسٹر ہوتے ہیں میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا خطاب نہیں ہمارے ہاتھوں پھر دو چیزیں ہو گئی ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے لیجسٹر بند کرتے ہیں یستمعون الزکر وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج میں ہوتا اب اس کو جو تعویل کی علماء نے اور علماء میں سے شاہ علی اللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساتھیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساتھیں ہیں یہ اگر کہ مجھے اختلاف ہوں کی رائے سے البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی فضیلت گئی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعہ کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا تو وہ ہے کہ ذکر اسمہ رب بھی پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا ذکر کیا پھر نماز پڑھی یہ ترتیب گویا کہ جمعہ کے اندر ہو رہی ہے بلکہ سرور الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح لیتے ہو کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا سارا فیصلہ تو اس میں ہے مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرح سے دین ہے بونس ہے لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آگئے بس یہ ہے سارا کانتے کی بات جو ہے تو اس حوالے سے بل توسرون الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض یہ ہے تم اس آجلہ سے محبت کرتے ہو اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد تکریح بھی فورا محسوس ہو گئی اور راحت بھی فورا محسوس ہو گئی اور آخرت کی آن کا نفع نقصان بھی طرز ہے ادھار ہے اس کی تکریح کس وقت محسوس نہیں ہو رہی انگاریں بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگاریں اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں وہ انگاریں ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر وہ جلائیں گے اس وقت لیکن انگاریں بھر اس وقت رہے ہیں جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناہاق طور پر ما یا قلون فی بوتونہیم اللہ نار وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر لیکن اس وقت وہ آگ تھنڈی ہے شوگر کوٹیڈ ہے اوپر اس کے انسولیشن ہے وہ آپ کے بیدے کو جلاتی نہیں جا کر لیکن وہی ہے تو آگ بارال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو والآخرت و خیر و آپ کا جبکہ آخرت بہترمی ہے اور باقی رہنے والی ہے انہاہذا لفظ صحفی اولا یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں اصل میں یوں سمجھئے کہ جو کانٹے کی باتیں وہ یہ ہے جو اصل سے ہے ہدایت اور ذرالت کی جو مات ہے راز وہ یہ ہے کس کو مقدم کس کو مؤخر دنیا یا آخرت صحف ابراہیم و موسیٰ صحف اولا یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے تو موسیٰ کے صحیفے ہمیں معلوم ہے ابراہیم کے نہیں جیسا کہ میں نے اٹھ کیا میرے ایک رائے ہے کہ جو ہندووں کے ہیں اپنشد وہ میرے نزدیک صحف ابراہیم کی بگنی ہوئی بگنی ہوئی شکلیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و دفعنی و یاکم بل آیات و سدکر حقیم